ایک ہزار کروڑ وہ بھی ریلیس سے پہلے ہی یہ چونکانے والی بات ہے یہ تو بھائی صاحب ساؤت کا مشن بولی ووڈ ہے مشن بولی ووڈ نمسکار میرا نام ہے منی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگن بان ریاکس انی ایڈ داریٹ جے جیم ریاکس تو آج کا جو اپیسوڈ ہے اس چیز پر ہے جیسے ساؤت کے اندر سے جس طرح وہاں کی فلمیں ہاٹ کیک کی طرح بکھ رہے ہیں جو ایک محاورہ ہے کہ آتی ہے نہیں کہ پہلے بگ جاتی ہیں اور یہاں ہمارے نورت کی فلمیں بڑے بڑے سٹارز کی فلمیں خاص کا رید علیس کی اگر ہم بات کریں تو بھائی صاحب اپنا بجٹ نکالنے کے لئے ترس رہی ہیں ترس رہی ہیں تو یہ ہو کیا رہا ہے ہاں فلموں کو دیکھ کے تو ایک شیر یاد آتا ہے مرزا غالب کا کہ میسر نہیں اتنا میخانوں میں جتنا چھوڑ دیا کرتے تھے کبھی پیمانوں میں مطبع یہ جو دور چل رہا ہے یہ دور حیران کرنے والا ہے کیوں کہہ رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں ایک نہیں ملٹیپل خبریں آ رہی ہیں ذرا اس کو دیکھئے سمجھئے اور وچار کیجئے ایسا ہو کیوں رہا ہے پوش پٹو ٹھیک ہے جی دو سو کروڑ یہ فلمز نے خرید آئے اور کہاں کے دو سو کروڑ ہیں یہ نورتھ انڈیا تھیرٹریکل رائز یہ میں نے آپ کو کل بھی خبر دی تھی لیکن آج تو خبر اس سے بھی آگے بڑھ رہی ہے اس سے بھی آگے بڑھ رہی ہے کیسے بڑھ رہی ہے یہ انہیل تھڑانی کی کمپنی ہیں جنہوں نے یہ رائٹس خرید ہیں نورتھ انڈیا کے پورے رائٹس خرید لیے ہیں دو سو کروڑ روپے قیمت لگایا ہے پوش پٹو کی نورتھ انڈیا کی مارکٹ کے اندر جس طرح کا کریز ہے اور ہائپ ہے اب آگے چلتے ہیں اس کے علاوہ کلکی کلکی کے نورتھ انڈیا کے تھیرٹریکل رائٹس خریدے گئے ہیں سو کروڑ ہیں مطلب یہ تو وہی انیل تھڑانی ہے جنہوں نے بہت بلی سے لیکے اب تک پرباز کی ساری فلموں کے تھیرٹریکل رائٹس خریدے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فلمیں بہت اچھی نہیں چلیئے پیچھے کچھ لیکن پھر بھی اتنا دعو لگایا ہے انہوں نے اتنا بھروسہ جتایا ہے اور یہ سو کروڑ اس سے سمجھئے کہ ابھی اید ریلیس کی ہم بات کریں میدان کے لئے بڑا مشکل ہوگا سو کروڑ کے آنکھڑے پر پہنچنا اور سو کروڑ کے آنکھڑے پر رو رو کے پہنچے گی بڑے میاں چھوٹے میاں مطلب یہ دونوں فلمیں وہ ہیں جو سو کروڑ جھٹانے کے لئے ترس نہیں ہے سمیں بڑی فلمیں ہیں اور آرٹیکل 370 کے بات کر لیجئے اتنی اچھے فلم چلی لیکن سو کروڑ کا ٹارگٹ بہت بڑا ہو جاتا لیکن یہاں تو ریلیس سے پہلے ہی سو کروڑ کی قیمت لگ رہی ہے تو خیر چلیئے دیورا پارٹ ون جو آنے والی ہے دیورا جو ابھی کلیش ہونی تھی اید پر بہت سمجھداری کا فیصلہ کیا انہوں نے اید کو پہلے ہی چھوڑ دیا اس کلیش سے آگے نکل گئے کیونکہ ان کو آئیڈیا شاید ہو گیا ہوگا کہ جس طرح کے حالات بن رہے ہیں چناو ہے آئی پیل ان آل دیٹ تو انہوں نے یہ صحیح فیصلہ کیا آگے لے گئے پچاس کروڑ ان کی قیمت لگی ہے ایڈوانس میں بات کر رہا ہوں جو ایڈوانس کی بات ہے تھیرٹریکل رائٹس خریدے گئے ہیں پچاس کروڑ میں یہ انیل تھڑانی کی فلم اور دھرما پروڈکشنز نے خرید دیں اس کے علاوہ انڈین ٹو یعنی ہندوستانی ٹو فلم اور کمل حسین کی فلم جو بہت لمبے سمہ کے بعد جس کا سیکول آ رہا ہے تو اس طرح کا بز نہیں ہے لیکن پھر بھی بیس کروڑ قیمت لگا یہ پین مرودھر نے نورٹھ انڈیا میں ریلیز کرنے کے لیے تو یہ وہ فلمیں ہیں جو آپ دیکھتے جائیے کہ مطلب آپ کتنا کیش کلک کر لیا دو سو تین سو ساڑھے تین سو تین سو ستر کروڑ تو نورٹھ انڈیا کا صرف تھیارٹریکل رائٹس خریدے گئے ہیں صرف چار فلموں کی بات ہے بھی تو اور فلمیں ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے گیم چینجر آ رہی ہے اس کے رائٹس بھی خریدے گئے ہیں پچھتر کروڑ قیمت لگے ہے رام چرنٹ کی اس فلم کی ہندی مارکٹ کے لیے صرف ہندی مارکٹ کی بات ہو رہی ہے تو مطلب یہ آنکھڑا کہاں جا کر رکے گا کہاں جا کر رکے گا مطلب اتنا کلیکشن مطلب لا جواب ہے شاندار ہے اس سے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں چلی اور دیکھتے ہیں اس میں یہ تو ہوئی تھیرٹیکل رائٹس کی بات اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈیجرال رائٹس کی جو آج خبر آئی ہے پوشپا کا ڈیجرال رائٹ دو سو پچھتر کروڑ روپے میں بکا ہے اور یہ اب تک کا ہائیسٹ ہے سنگل ڈیل کی اگر بات کریں تو صرف سنگل ڈیل کی بات کریں اور کیونکہ نیٹ فلکس نے رائٹس کھری دیں پوشپا ٹو کے اور دو سو پچھتر کروڑ کی سنگل ڈیل ہوئی ہے اس کے علاوہ کلکی کی بات کریں کلکی کی ڈیل ہے تین سو پچھتر کروڑ کی ہنانکہ وہ ڈبل ڈیل آپ اس کو کہہ سکتا ہے ہندی کا الگ ہوگا ایک سو پچھتر کروڑ کی قیمت لگ رہی ہے اور ساؤت میں دو سو کروڑ کی قیمت لگ رہی ہے تو کل مقر تین سو پچھتر کروڑ کلکی کا لگ رہا ہے تو یہ سارا ملا کے آپ دیکھئے اب بتا ہوا ہزار کروڑ کے اس پاس پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا ابھی تو فلمیں ریلیز بھی نہیں ہوئی ہیں دیورا کی ریلیز ڈیٹ دشہرے پہ اور کنگوہ کی ابھی آئی نہیں ہے کنگوہ کی ریلیز ڈیٹ ابھی آئی نہیں ہے کلکی کی مئی کی ڈیٹ ہے جو مئی میں آنی ہے مئی نو مئی کی ڈیٹ آفیشلی لیکن پورے پورے چانس ہے کہ یہ نو مئی سے شاید یہ فلم تھوڑا آگے بڑھ سکتی ہو سکتا ہے مئی کے لازت تک یہ فلم آ جائے اسی طرح آپ پوشپا کی بات کریں وہ آگست میں آنے والی ہے تو یہ ساری فلمیں ابھی آنی ہیں لیکن اس سے پہلے کے پہلے یہ ہزار کروڑ کا کلیکشن چار پانچ فلمیں کر چکی ہیں ہندی مارکٹ میں یا ڈیسٹرل مارکٹ کے اندر ہے تو خیر آپ بتائیں کہ سارا ڈیٹ آ آپ کو کیسا لگا کیسا لگا آپ کو اپیسوڈ آپ اس رائے سے کتنی سہمت ہیں کتنے نہیں ہیں بتائیں کہ ضرور کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے کمنٹ سے مجھے بڑی ہمت ملتی ہے آپ کے کمنٹ سے مجھے پتا چلتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں جیسے ایک دوست نے کمنٹ کیا کہ آپ کے اپیسوڈ اتنے بڑے جو آتا ہے کہ سر گھوم جاتا ہے سر چکرا جاتا ہے تو ٹھیک ہے مطلب کہتے ہیں آپ باتیں بہت زیادہ کرتے ہو تو می بھی می نوٹ بھی مطلب وہ میرا سٹائل ہے جس طرح میں بولتا ہوں اور بہت سارے لوگ سے ویسیلے پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کو نہیں بھی پسند آتا ہے وہ ہر ایک کی اپنی اچھا لیکن مجھے اس سے کئی بار ہیلپ ملتی ہے کہ مجھے اپنی اپیسوڈ کو کتنا رکھنا چاہیے جیسے میرے شروعات کے اپیسوڈ سارے آٹھ منٹ سے اوپر ہوتے تھے لیکن آپ لوگ کی رائے سن سن کے میرے میکسیم اپیسوڈ اب چار سے پانچ منٹ کے بیچ میں ہوتے ہیں کچھ اپیسوڈ جس میں جانکاری زیادہ ہوتی ڈیٹے زیادہ ہوتا ہے وہ آٹھ منٹ کے اوپر بھی جاتے ہیں اس کو میں روکتا بھی نہیں ہوں لیکن جو اپیسوڈ چھوٹا ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں چھوٹا کروں باقی تو جو ہے وہ آپ کے سامنے نمازکار